موسیقی علی بابا خوش دل خوش مزارات سیدانی لککک ہوئے ہیں سب جمع پیا علی صاحب جے حوالی صاحب چھاکر توانی محفل ہے وڑی اسی قسمت سا گربہ سین ہے جو کارن وڑی جدہ شایت یعنی وڑی کتاب تاجہت انتہیں پہنچان اس نے انہوں نے جب کچھ افسانہ تمام دنیا کی خبر ہے تکمر بھگت رام پہنے زندگی جو آخری جو سفر یا آخری جے مندر میں آخری شہر میں گائے وہ سن ماجند آئے انہوں نے کہا کوئی رکھا اسٹیشن تھے انہوں نے جو مرڈ رکھتی ہے جو غالباً انیس سبائی تالی جو زمان ہوئے ہیں وہ اتھے گائن آئے ہو آخری مندر ہے جے کو علی بابا انہوں نے مندر کے اکڑے افسانے جی روحوں میں ساموان دو ہے انہوں نے وہ لکھے تو یعنی پیچھے لکھے تو ہوں دو چرہ کھائے تو سوچیں دو حلدو تو رہے مانچند جے پرانے سنسان مندر دا ہیڈو حسنا مندر جے میں شریق وط بھگت بھگتیوں کرے وڈو تھے ہو جے جب اللہ فقیر جو سنت مانوں بہاریوں ڈی 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 ڈیاں بارے بارے خدو تھے ہو جے اگر لکھے تو جو میڈیا میں چڑھے ہوئا ہے میر بہرن وٹ گاسلیٹ کین ہے میر بہرن وٹ گاسلیٹ کین ہے تینکر پیڑن میں اوندہ لیا ہے وہ لکھے تو ہیڈو ہیڈے سارے مندر میں کتے کو بھدکین ہیں ہیڈے سارے مندر میں کتے کو بھدکین ہیں جے کو بھدک آہے وہ روپان آہے ہاں ہوں ہنے پہنے ہونے دوستوں کے گفت کو جداوات دیں جے کی فخر حاصل کی رہوا ہے تا علی بابا صاحب جے بارے میں ہونے تھو اور سوہ میں ہی سانگار سالے میں نفقت کارنر پر نمبر کٹنجل کترے دوستوں کام علی بابا جے زندگی میں ہی تحلیلوں لکھ رائیں وہ سہیڈ جی رہی ہوئی ہوں انہوں میں علی بابا جے انٹرویو ہیں دوستوں جو یادگیریوں ہیں وہ سب سارے گاہ میں سارے گاہ جی کے خصوصی شمال میں اچھا نوانی ہوئی ہیں علی بابا جی جنہیں بلیب کے ہوتا ہے کونٹلیے میں جنہیں شامہ جے وقت دفنائے پر لیو تم مجھے ذہنے میں بیٹاری جو بہت اچھا گھر جے آتا ہے کوڑا رہی کانی آئے سر سب کے فانی لے فانی دنیا دمنا اکڑو پر یقین کرو ہوں مجھے ذہن میں صرف عساہ کے جو شہر پی آئے ہوتا ہے وقت نے تو جی مٹی ہوٹے ستا سی اسان جی آئیو اعزاز اکڑو تو اسان جی اللہ فقر رہتا ہے اسان جیلے مردہ سی پہتی دھردی میں سمدھا سی اسان جی اللہ یہ فنو فقر رہتا سی کہ دیر دھردی میں لائے پہتی دھردی میں سمدھا سی جیلے کہا سان جی مہا ہوں دے سان جی امڈ ہے ہم سان سمیچے گزارش کرنے اس کا بہر چاہے آئے علی بابا جی آوالی سان جیلے دھردی میں سشہر مہربان نصیر ہے کابل اکرام سانی حمین سنی صاحب سانی مگل مانی سنی صاحب سانی منجاو صاحب قویج خادم صاحب سانی سفراز آجر صاحب پیارو نصیر حال میں بوجود سندی ادب بودی جا علی بابا جیلے سفراز آجر صاحب فون کے تو وہ تذیتی رفرنس یا مجیات میں اپنے پیارو نصیر سندن چونوں تا یقین ان علی یہ ترو تا لہنے تو ترے موشیت علی نے کہا تمام کھانوں لہنے تو اسا ہر بھی پجن ودن مانوں کے انہیں جے مکام مانوں انہیں جے درجے کنٹیبیشن ہے سیرسیز مطابق کلایش ہو او بیار ہے محبت ہے انہیں ملتا رہنے انہیں ناکام رہندہ بیٹھو موسیق سر آئین علی جے معاملے میں ماں سمجھاتو تمام گھڑا بار ہے نسان جے کلن تے جے تونی کی بھو پانڈ ایڑو مانوں ہو جہیں انہ نویت ہے رویش جی سندن کی گزاری جہیں گرنے کی کیم کس میں شرمن دی کینا ہوئی علی جی تبیتی جی جی کہا یا لاوبال یا لاپرواہی بے پرواہی بلکے پدیگت موزم لفظہ آئین دنیا جے عام روش جو بتنہ لانا خدا رو جانا سچ چوانا جے کو صحیح سمجھنا انہیں تے زور بھرنا اسٹیٹس کو جے اگینسٹ بنیانا روایتی ادار لانا بیروکریسی جی جاپنو سی خوش آمد کہ مکمل تر رد کرنا آئین کہیں بے قسم جی سرکاری امداد کے پہلین دھکا میں رد کرنا آنت اسان نوے سے کرو کرو فقیروں جو کشتوں ہیں جاکہ مدیم نصورتوں پہ ترے دیئیں اخوار میں دیانا جی دو تک فلانے مانو کے مدیم نصورت پہ آجانا جو سرکاری کے جی راجبت ہوا جی ہیں میڈم چی اسان کے لئے خبر نہیں تا علی بابا رہل کے تھی ہوئی ترہ سال میڈیا جہیں صرف ایک وکرے کا جیتے روز مانو بستے چڑھنے بستہ لہنے چشموں پائیں دے چشموں لائیں دے فیس بک کا نظر چندہ انہوں میں علی بابا جبر کو ہیڈو چائنٹ ہیڈو لیجن ہیڈو عظیم مانو وہ بلکل منظر تا غائب ہو مسلسل ایپنی خوشی ساں غائب ہو چاٹنا تبو زندگیہ میں ان روایتی مشہوری دیکھا پسندی نمائش پانپرنوں پانپرنے انہیں سب نہیں جو اپر ترہل نوار وہاں ہو تا جہا کرے جے کرے علی کے پانٹینے زندگی تکا شرم دکی نہ ہوئی تمہا سمجھا دوسران کے نوزران کتے ایہو پیسی کے لیے دائرہ توڑی در ماں ہو دائر انہیں جی انہیں جو قائل کتے ہی نہ ہو انہیں جو تہری ہوں انہیں جی زندگی بھئی انہیں جے سب کا ودا کا واہ ہے تا جہا کرے جے کرے سماج جا کے معاملہ آئیں انہیں انہیں ساں انہیں درجے جو ورطان وکے واجہیں درجے جو لہے تو تمہا سمجھا تو اوہر آلیہ ساں سبنی جی فکری زوال پسیر روش آتا ساں کہیں بشے کی آیا شاید انہیں جے مقام مطابق انہیں ساں پیشے چی میں سگیا نہ پھنجی بولیے ساں نہ پھنجی مانون ساں نہ پھنجی دارن ساں انہیں نئی پھنجی خاص طورت انہیں مانون ساں جن پھنجی پانا کے غریب رکھے پھنجی سماج جی پھنجی بولیے کے امیر رکھے ہو مصر جا تو علی ایڑو مانون مجھے کہنے چاہے ہیں علی جی ہے مصر مصر مانون تمام بدن روزن کے رہا ہے انہیں انہیں مقصر مانون پھنجی صلاحیت المجھے رہا ہے علی کے پھنجی انڈرویو میں جن کو وہاں انہوں نے کہا ہے مختصر وقت تو سارنگا جائے نا جائے نمبر جو ذکر کے انہیں سیر ہے انہیں وہ امد ہو انہیں یہ حوال سمائے پیگال کرنے سے انہیں میں انہوں نے بتایا تھا چھین جنہیں شیخ حیاس بائی شاہ صلو سندر سیجھو ترے انہوں نے مکہ چھے ہو تا ماں تو کہ یہ تنکری میں رکھاں دو تو کہ ماں گھر لیاں تو تو بیو کچھ نہ کر یہ پھنجی انڈرویو کمپلیٹ کر تو جو کہتے ہیں یہ پھنجی انڈرویو کم کرے چھ لیو تو یہ اساں دیکھا تو کہ بگاہ دے ہوں تھا یا سجائی ہوں دی آیاز تہیروں مانو جے اللہ فکیر کے سورے گریڈے میں انہوں نے کہتے ہیں تاں کے سبنی کے خواب دیسائیں بیچوا کاجی خالیم صاحب آئین اللہ صاحب اچھی ہو نہیں کہ سورے گریڈے میں بی گریڈ میں کر چھ لیو چھو تو انہوں نے ڈگری میں ہوئی آئیاز سیڈی کےٹ کیا جسیفیکیشن دینی ہوئی تو انہوں نے ڈگری کونے کا پوشہ لپی پوٹکیڈ ڈگری بھی جنہیں مانو انہوں نے تیسیز تکی پروفیسر تیسے گن تھا تو انہیں تو انہیں کیے لوگ آئے وہ انہیں جو رائٹ آتے ہیں کے ساتھ رکھوں تو علی بابا کے بھونے ہی آفر کے ہو علی بابا خود پھنجی انڈرویو میں جنہیں جو پسند چھتوں تھا آئیاز انہیں کی نگاڑ کے ہو پر علی کے بھونے کی نوکری انڈرویو میں انہیں زندگی میں حقیم دکھنے در ماؤنہ ہو یا انہیں پڑی چوائزی یا انہیں پہلی پسندی اصلا کہ انہیں اعتراض جو اتروں حقنتوں کو جہے جتونی علیہ جے پڑندرن جتون انہیں کے پیار دنوں ہا زندگی میں ماں سمجھا تو انہیں جو تمام گھٹ مانوں کے اتروں محبت یا اتروں پیار نصیب تھی دوا علی پر جی زندگی یہ تمام بدور سنگ نصیب میں گزارو آئی انہیں جو بہو کر سنگ نصیب جو حاصل ہونڈوں آئی قوتے ہیں وہ استاد ان خواتی کے شاکر دن سا کمپٹے بنو دو راتیں جو راتیں انہیں سا جاگر دو پیچھے جنگر دو انہیں سا گھنگر گھنگ دو پاٹکے جو مانوں کھائیں دو چائوں پہ دو انہیں زندگی میں جو انہیں لطف مانوں اے جی کو مشاہد ہوتے ہو انہیں مشاہد ہے کہ انہیں انتہائی نفاست ساں حسن ساں سلی کے ساں قابل تساں پہ جی تخلیقی قوت تساں پہ جی تحریر جو خام مواد پھنایا ہو دارسو جی کہیے منہ دوستہ ہم سا تا علی ٹوٹل ٹی میں کوئے کم کہوا جی کو لطیفہ کہوا شاہری میں تا انہیں سماج جی بظاہر کامیاب مانوں جی بیٹا میں بظاہر خوشحال باوکار زندگی میں بڑا نظر در جی کے کریکٹر انہیں دی بیٹر میں چونگیا پیلی اللہ لٹی اللہ تباہ تیل پھرل مانوں انہیں جی ہر کام میں ہکڑو پھرل انسان ہیروی انہیں جائے تے مقام تے تاں کے ملن دو اگر نے ذکر کے سائن بیرکازی خاتم صاحبے چھیں علیہ جو ہکڑو پہلوہ تیریل اندو جنہیں ملکن چاہیا تھو سوائیت علی جی ہر گاہ میں تقریبا ہکڑو باہ رہا آئیں ہانے جنہیں گزارے ہیں انہیں ساگاسیں فاروق ریندہ ڈالکی فاروق کتنا سبجنانوں تھا میں سمجھا دو آنے فاروق ریند پاکستان میں جکریں کو برنالا وقت آنڈا ڈیریکشن کی دنیا میں تقریب فاروق ریندہ جو وہ انہیں لے ملیں درجے جو مانوں فاروق بتایا دونا یہ جو کو ناور میں دریاج میں ذکر سلطان کے چینجریں ایسا آئیا فلم تھائی دنگی میں دریا کے انہوں دوکھے ہوا چینجریں تھائی سین پر ماہی اسماعیل چانڈوں بھئی رکشاتے جاسیں انہیں جو کوششو ہوئے ہو انہیں جنہیں پوتا سے انہیں ایسا کے اندر بننے پہنوں جو تونے کو اسماعیل چانڈوں نے آئے انہوں کے کرکر چینجریں ماہ انہیں جو ڈائریکٹر رہو انہیں جو اپنے ہم جو رول کرل تموہنا کہ اسماعیل چانڈوں نے اسماعیل چانڈوں نے اشتہار میں اینہی تہتر ہوگی چینجریں اساں ایا سی پر اسی دنیا ہے وہ احبوبی ختم تھی تدہیں مانو جو ایڈو سانگے گیروں تھی جو ایڈو سانگے ہوا انہیں پیسے کون ایڈو بڈو ریسپانس این ایڈوی دنی محبت ہے علی پنجی شخصیت میں جیتروں سمپل ہوئے ہو جیتروں سمجھ میں اندر ہو اتروں پیچیدہ ہے پنگی تحریق میں جی کہا میڈم شکایت کے اجی مگر پھٹ سمجھ میں اندر ہو یا شاید انہ دور جے اکس دیتی مانوں جی یا شکایت آج جے پر ظاہرہ جے کاشے آلہ ہوں دیا جے پکو راگ حرکے کے سمجھ میں نہیں دوا یعنی جو مطلبی ہونا ہے پکو راگ میں پرابلم ماں سمجھنوارے کی پنگی لیول اسے درجر درسکو گر ہو گی لے یہ ایساہ بابا جو اج جے زمانے میں جے کو پاپولر لٹرچر لکھے تو وہ دیکھ مقود آئنین ہوئی عنی پاپولر لٹرچر جو مانودہ ہےالی جی تحریق صرف ج گہرہگیاں جہ کا پیچی کیاں جہ کا پوڑہگیاں جہ کا آنہائی اور جو اصل کر رہے ہیں جواریں حسنہ تنجہ کرے وہاں سمجھا دو تا علیہ جی دورہ میں گھٹ میں گھٹ جترہ آپ لکھنا وڑا نے تمام وجہ لکھنا وڑا ہے ان میں کوئی شکل نہیں جلیلہ آغا سلیمہ شوقت حسین شوروہ مشتاق شوروہ مانے کا حمید صاحب بچوہ امان در جگہ دیا ہے تا جمال ابنے نسیم کر لکھا پوچھے کرے ماں کے بیوہ دو جوہ دو سمجھا دو علی باب ہے انہوں نے جی طرح سے کہتے ہیں جو مقابل ہوئی نہیں ہے علی بابا سندھ جے جہ کا ترقی پسند حقیقت پسند عدب جی جی کا روایت ہے جی جی کا جدت جی جی کا روایت ہے انہوں نے جو سنگی مل گا علی خرائن پہ نئے روایت شروع تھے جہ میں پہ مشتاق شوروہ مانے کا شکر سن شوروہ بندہ تلے سندھی صاحب انہوں نے پورو دور سندھی لیٹرچر میں نظر اچھے تو انہوں نے او دور تمام انہوں نے طاقت ورے سگھار ہوتی رہوا تمہا سندھ جاں تو علی ایساں کے نرگو انہوں نے انہوں نے روایتوں کے باتی ہے سیکھا رہو اور گڑو گڑ ہوں جی جی کا ناوے نے کھا باتی جی کو افسان آئیں وہ اکڑے تاریخی شعور ہیں ادراہ کا جو اکڑے بے کل نئے صورت ہے اکڑے نو نمون ہیں برے سگیرے میں جی کا قرط اللہ نہیدر تاریخی شعور جو جو کو استعمال کے اوپنزیے ناویلن میں علی انہ کے بے اکڑے ڈیفرنڈ مارٹن دینی یوسکے ہوا اے ماں سمجھاں تو کہتے کہتے ہوں تمام گھنوں پیچی دا اے گوڑ ہوا خود قرط اللہ نکام جی تو نے جو کمکابل ہوا ہے قرط اللہ نکام بڑی اے بے مثال اے افثانہ نبی سا اے ناویلنگی سا پر جی کا نفاسیت ہے اے گوڑ ہوای گھر جی علی جی تحریر جی مٹی کوئن دیوں ایہا گھر پر سنکھی میں تمہاں کیوں اٹھو پونچیا تنجے کریں ماں سمجھاں تو تا علی جو سندھی فکشن میں جو کو مقام آ انہوں نے تمام گھنے کمچی ضرورتا آسانی بدقسمتی آئے تا سا سب فنکشنس میں تقریب کرے جانا میں اخبار میں کالم لکھی جانا جانا ہوں تھا فیس بک اسٹیٹس لکھی جانا ہوں تھا ستہیت ہے جملے بازی انہوں نے تمام پر جرنیل دیویا ہوں پر شہن تے اکیڈمنٹ جو کو لکھانے جو رواج ہو وہ تیزی سا ملی رہوا انہوں نے یہ جیارہ نہیں بحال کرنے جو ضرور ہوتا چاکر انہوں نے سوائے تا پہ جے ادب جی کتھر یا انہوں نے کتھ جی ماب یا انہوں نے کوالیٹی جو انداز اٹھا لگے سکتے ہیں تنجے کرے اسا کہ ایران ہون پیدا کرنے جی ضرورتہ یا انہوں نے انکریج کرنے جی ضرورتہ جی کے اکیڈمنٹ کم کر اینسا کے بودائم تا علی جو پل جے دو رجے باقی لیٹریچر ساں تقابل جائز وہ کیا بٹی سی جے تو علی آغا سلیم میں کیڑو فرقا علی آمین سلیم میں کیڑو فرقا علی آمار جلیل جی بچہ میں سے میار مطایم کیے کنا سے این ہونے کیڑو کیڑو کم کہوا جی کو ہونے جی باقی دو رہ جی ہوا یا ہونے نہ کرے سکے ہیں جی جے کرے سکے ہیں جی جے کرے سکے ہیں انہوں کے بڑو افسام نبیس یا امزامانگار یا پنجو پنفیلس جو ماہو شمار کرے سکتا ہوتا تمہا سمجھا دو علی جو کم آئین علی جی شخصیت ہے انہوں بینی کے کیترین کی رکھن کھان ڈسکرائب کرنے جی ضرورتا انہیں کی نیسے دریافت کرنے جی ضرورتا علی آسان جے دور جو مانو آن علی اچھے دور جو مانو آن اینڈر دور جو مانو آن پر جے کرے آسان نہ کھے ڈسکرائب نہ کہو کھولیو نہ ظاہر نہ کہو تئیہ شہر خوشبو تمام محدود مانو مانے سکنگا انہیں کے پھیلائیں جی ضرورتا انہیں کے اقتے ودائیں جی ضرورتا وہاں روشنیاں وہاں مشہل جیتا علی پر جے تحریرین انہوں سے کریئٹ کہی ہیں تخلیق کہی وہاں فلیو جے کو انہوں جی ذات آئیں انہوں جے لکھنی میں ایساں کے نظر چکو انہیں شولے کے اجھامن کا بچائیں جی ضرورتا علی بھلیت سماجی معنی میں خوشحال نو جے پر پہجے کریکٹر میں انہوں جو خوشحال مانو ہاں انہوں جو مضبوط مانو ہاں جو اساں کے پہنے کریکٹر کے فدیگ مانو تائیں پوچائن جی ضرورتا تہہن دور میں جڑے مانو پنجر پہلائے وکامان لے دیا ہے تہہے مانو لکھے وکرائے چھلے تہہے مانو ریاستوں کے جواب دے چھلے تہہے مانو پہنجر دور جے وزیرا نائیں وزیرا علا سامنی پسند نائے ہو مقیادہ کوٹڈی میں اساں نے دوست اقبل لگا دی جو پانا تمام بڑھوں کہ کوڑھوں رائٹر باہے ایک ٹویسٹ باہے بیروکریٹر جن سے باوجود مانو ہوا اساں ہونٹ بیروکریٹر مانو گھچ ہونا ہے وہاں میں مانو شناسی آتی تو انہیں جو کوشش ہوں گیا تو انہوں نے مانو ان کے جے کہ ویکری جانا ہے انہوں کی عزت دیئے انہوں کے ریسپیکٹ دیئے انہوں کے اکٹیوٹی سے کوٹڈی میں انہوں نے شام انہوں سے انہوں نے کار چپرائے ہو علی سے اندالہ ہو انہوں نے کہاں ورتا ہی ہی کمیٹمنٹ ورتا ہی شام کا رہنی علی آئے ہوئے ہیں علی نہ آئے ہو تو پرورام کنسل دی ہو اچھا نہ ہوں جو نمبر نہ ہوں جو رابط ہو نہ کانٹے بابت علی لوگ یہاں مسئل ہو چاہتے ہو بیٹی موانا کہ کہ تاں گولیت کے ماتباس علی تاں کل آئے ہو انہوں نے پرورام کنسل دی ہوئے ہو کمیتر موانا تو عوام کنسل کسی راحت ہو انہوں نے کیا جواんだ چینگ نے چ کنسل کو انداز ہو صورتے ہو موانا یہ گھر زیان کی بیٹی متعایا پرورام کنسل دی ہو حلیم باغی کے علی بابا کے سارنگاہ جو بارڈ میں ایوارڈ تو کچھ کو نہ ہو پر میڈے انہوں کے سانچائے پر تک کہ انہوں نے سانکھ پر رتی چکلے پرام میں ایمان داری سے دعا لیا ہے تک انہوں نے پرام میں علی بابا کے رتی چنل آئے اصان نے کہا جے کہ فونوں نے خرچا کیا اعترافی سا ایوارڈ میں نہ ہو شوتر اصان کے خبری تو انہوں ہی ہیں پوسان فاروق درندہ جو متوگاد ہو کوئی جلال ویترو آپ ہو صدی اللہ علی بابا پہنچان کے پر پرام میں نہ آئے تو صدی اللہ علی بابا پہنچان کے پر پرام میں نہ آئے تو صدی اللہ علی بابا جی کا ملک کو اہمین حکون نہ دی تنجے کرے علی جی یا جکا سربستی طبیعت جی یا جکا لاپروائی بے پروائی وہ تمام بڑی قیمتی انہوں نے جو کوئی جوڑ نہ آئے آخر پر محمد جی میں نکھے نظرے گاو کرنے چاہے ہیں تو اصان علیہ تھے بس آل پہنچان سارنگا جو نمبر ناؤس پہ ہو آئیوں نے جو بنیادی مقصدی ہو اسی پہنچے زندہ مانوں کے او پیار ہوا من تھا او پیٹا جکا اولانن تھا زندگی میں گئے ہیں پر بدقسمتی اصان کے او نمبر بری ترہے پہوچھے جنہ علی بابا ہے نا دنیا میں نہ رہوا ماں سمجھان تو یہ اصان جی لائے گھٹنگ گھٹے سارنگا لائے اکلی نیا ہے تفسوس کی گالہ اصان کے زندگی میں جو پیار دنیا کا چاہوں او سان علی سے گیا ہوں او نا جو او دو سببیوہ رائٹر سے اکسرے تھے جکائے اصان کے انر بن سارنگ میں بار بار چاہوں جے باواجمت آرٹیکلز نہ دنا اے ماں ترے بگال کے ہی جنہیں جنہیں ماں سبین کے یاد دیارے پہ آنا بھی چاہوں تو جے کریں یہ نمبر اسی عمر جلی بھی کناؤس کے ہوا تو ماں سمجھنا تو انہ کھا آنا بھی چاہوں کو پوچھیں گے آئی جنہیں کہ یہی ماں سبین کے ہی اصان کے علی جی زندگی میں آرٹیکل دینا تو یہ نمبر اسی جی زندگی میں جاری کر سکتا ہے تاثرین جنہیں جنہیں مانی صاحب اصان کے علی صاحب جی لاؤ بالیت ہے وہی انہ جو اکڑوں مثال ہی ہے ریڈی پاکستان تھی انہ جو لائف لانگ انٹریو ریکارڈ کرے ہو جنہیں جو وفاجہ دینی حالی حالی کی بلند ہو رہے تو علی بابا کے حد کر رہ رہا ہے انہ ساں انٹریو ریکارڈ کرنی دردو کیوں برلو جو بینہ لکھتی ہو سلطان عرقیگار کے وزاعت کئی ہے تر علی بابا ساہی مونچہ تو نے جو ہڑو پاہو شفی جی جی اصاں کے خبر ہوئی چھٹا تو نے جو گھر میں رہ دو پر سلطان وزاعت کئی تر علی بابا صاحب جنوارا پانے میں ٹری بھا ہورا رہا ہے ایساں کا چاہیے ہو تو علی حد کو نہیں دو ہو ان انٹرگیو میں جو ریڈر پاکستان نے ریکارڈیڈ ہے لیکن دوستان بودھوں دو تو علی بابا چاہیے ہو تو بھی دنیا در چھڑے ہو آوڑی ہیں جانی ہیں جنہیں گھراں گمتی ہوئی دو اس تو مجھے پہنچے امہ جکاہے وہاں ہرکڑے جھولے بے قرآن بچندی اونکہ لوڑین دی رہن دی ہوئی اونکہ لوڑی پیڑین دی ہوئی آی چون دیعلی ٹھو آپ ڈی پاکستان یہی ہے وہ آئیت ہے کلچھا کے پارٹ میں تازہ و ناؤس کے بات ہے علی جو تحریر ہوئے ہیں مضمون ہے ڈراما کہانی ہوئے ہیں ناویل ہے وہ اس سے بھی کلیابی شکل میں چھابڑ چاہیے ہیں تھا تاہن سب دوست ہے جو موجود ہے وہیں جو موجود نہ ہو ان سب دی کے گزارش آئے علی جو تحریر ہوئے ہیں انہیں جو مضمون ہے ہمیں جاکہ حتح کر رہے ہیں انہیں جی کا کہانی ہوں انہیں جو کوئے ڈرامو ہوں جو انہیں تاہام وٹا ہے یہاں تاہنکہ سجیت ہو کئے رسالے ہیں اخبار میں تاہوں سہbo شیئر کے ہو نصیر صاحب 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 یہ انہیں کمیٹی میں تاہوں سیسنہ وہ مواد کے طریفات ممپایر کر سکتے تاہریر ملو کھالی tới ماس انہیس سو اکانہ بھی آکتوبر جمعین ہوئے علیہ کی ہیں دوستان انہیں کے گھیرے گھارے عبدالوہید آری صدارت کا ایمان کنڈک کے ہو علی مجھے بھرسا رہے ٹھو تو ہوں آٹوکراف ہر تو ماس تو انہیں تے لکھیری نہیں چھا جملو علی بابا جا کر رہے نا خوبصورت دور تاں تصور رہتا کر رہے سب کو دیکھڑے لاو بالی مانو جی ہینٹ رائٹنگ کے لیے حسین تھی سکیتی حسین لفظ ہے مارکر ہونے زیادہ میں وہ بلو کلر جو جملہ با لکھیری نہیں جو تو کچھ گھڑوں کچھ لکھیں پر ہکڑے درگو لکھیں علی صدران دیکھو نا ایٹھا لکھیں اما چاہو دی ہوئی یہ علی صاحبہ جو آٹوکراف ہے جب کو موٹ ہے دیکھو میں چاہے ماس تتنگی ملو چھو کنٹا مانو تا جب کچھا پریشان لگا پیان ہارے دوستان سا ہوتھو ہوئے ہو یادگار جب گال کہی دوستان ابھی سمجھنے آمودات آؤ جدہ تو گھریاں اے مصابنی کے بسارے چلے ہوئے حالتن مون کے حالتن مانو کے حالتن مانو کے چھا مچا کر چکے ہیں آؤ سبنی جو آیاں سبنی جو آئی ہارے وائدتو کریاں نئے نمونے جینجی کوشش کردو آئی پوری دس مصار آؤ اہتے جے کے بسے بٹھائیں ہمی سنیسائی تو نجا سینئر جن ہونے کی شائع کہوں پر جن سا کروں گٹی گٹی ہیترا پا جی سندھی جی گمیوں سائن جی سید دریاں سندھ بیڑیوں یہ سب یادگیوں صرف ہیں صرف آرے ہیں ہمیں جہاں بسارا یا شکر دوسرین شورے بٹھائیں یا آسان جیدہ بدل دلی سندھی بٹھائیں آؤ چون دستہ اچھا اے پہلی یادگاہ یہ جو کچھ جاریوں بدل دلی سندھی محترم سر فرحال زجر صاحب محترم حمید سندھی کاری خاتم صاحب اسحاق سمیجو صاحب نسیر مرزا صاحب نور گھرنو صاحب محترم منزل دھائیم صاحب ایتریز جتوئی صاحب اے پیٹر اے سان راہو جو صاحب عزیز ٹالپور اے بیار دوستو جی اے سندھی دوستو دوستو علی مہا بنو جو جو مہانکان کاری کا سچ پیٹہ سانگا گھنو واپنا گھونٹیو کترے وقت دکا ہونے ایک بولے منز زندگی گزارہ چرو کرنی ہوئی نہ تر وقت روکو کمیٹیو لے کے کو اسان جو آئیڈیل شخص ہونے کے تلہ مایوس میں لٹھو جیلے ہونے جو عدل دنیا میں ایک بڑو نہ لو مکہ یاد آئے تو ان کو زمان ہو جیلے واقعہ سپنا خوبصورت ہوندہ ہے وہ کرے کرے بھائی نک پرسیل کا اچھی گندا ہے جنہاں مرسندت حیاتیہ میں ڈاکٹر دوست ڈاکٹر ایساہب سمیدے چانتے سارنگلہ مضمون لکھن شروع کرے ہو تو مجھے آڈو انسانگر گزارے انیس سو ستر جو وقت اچھی اکنگیاں بیٹھو ہو درست بن سارنگاں ایساہب سارنگاں کوشش کرے رہے ہو ایساہب سارنگاں جو خاص نوبر جاری کہے ہوئے ہیں انہاں لائے انہاں مکیب چھے ہو جیرے مرغایت ستی کا کم بر پیورتو ایساہب شکایت بڑھے جملے میں چھے ہو ادا جگرے تم ہی نے لکھن دا تو لوگ کے لکھن دو اونہ میں مجھے دل بڑتی آئے ہوئی مو سوچو آخر سنی طرح بیز چھوٹا کی وجو جو پہنے ساتھ ان کے تھا بیس آجے چلیوں ڈیٹھ سال اب تھی گال آئے روزانی عوامی آواز ایٹیٹر پاکستان آرٹس کامسل جو گورننٹ بارڈی میمبر ڈاکٹر ایو شے کا موڑے فون کریں گدائے ہو علی بابا ڈاڈی مشکل سا سانس شام ملائن کے رازت چھوائے پر ہنے چاہے ہوئے تو فقط تے مانوں موتیں گالائیں ایک مہتاب راشتی دو شوکر شورو انٹیو مدرل سنگی موڑن ساں حاکار تا کہی ہوئی این کوئی لکھنم شیو کوئے ہو پر ہنے چاہے ہوئے تو علی بابا بری گھن کی ہوئے ڈرسو جڑے کا سانس اکیلوں پر غلام شاہ بیمار کی ہوئے تو ہنے علی بابا کی انہیں دکھ ویگان کری چھوئے ہوئے یہ دکھ کے سن نہیں جال کہ ہنے حدیت ہوئے تک کے سن دی بھائش ہوئے ہو وہ مانی مریا کا نریشہ ہوئے ہو یہ جو سئی مانا میں حق دا ہو موڑے رے پنجا آورین کام پر چھمائن آدھو سندس ناویل مون جو دا ہو بیار پرنجا شروع ہو تو ہنے ناویل جیسے ہارے ہوئے سچ پر تو نبال مکہ محسوس ہوئے ہو تو مون جے جے دڑے جڑے ازیم انشان بھاگ رکھے اساں کے عدیبہ چھوئے تلی منتہ مٹی سگیا چاہے نہیں کرے تو علی بابا انہوں نے کہیں یا سندھی جے محسوس جے جو گھوڑ کو غریب مانو ہو غریب ہواں کو ڈوک ہوئے ناویل جیسے ہورپا جو نار ہوئے کہ عدیبہ کے منتہ تا پیار گھونے پر کھوڑ لے کھوڑ انہوں نے لکھنا ذریعے ناوڑو مانو ٹھنڈ ہوئے ناوڑ انہوں کے گھر کرے سکتے آئیں ادھو دنیا جی اپنی بیماری رہی آئے ٹکیں کے وضائے اکتیان ہوئے ٹکیں کے پوٹیرک ہوئے شاید علی بابا صاحب یہ جو موکی انہوں نے اکس پر اٹھو یاد آئے ہو جو نیٹھ کے پڑے ہو تو مونٹے دڑے کے بھارت میں فلم جائے گئے وہ مونٹے دڑو جیسے سبک اپری علی بابا اج صدی اگ ناوڑ کی ہو اہیں جائے ہو اج صندوق مونٹے دڑے بابا بھارتی فلم مونٹے دڑو بچی ہوئے اور وہ ساہت موجود کونے موکے ہو موکے ہو موہ نہ کچھ سالگ عدراباد محمتازمت آریٹور میں سارنگا جے فنکچن میں موکے ہو ناوڑ کا کانی کنجے لائے کتھے لکھا سنسنہ لفظوں میں سوال ہوا یا خود ہی ایک 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 سٹکت جواب لے چھلی ہو اج سوچے گئے کہ موکے ہو چھائیتہ لئے مریعہ اسی سندھی اسن میں موکے ہو درام کرو اور آپ کو خبر نہ اچھو شبشے موکے علی بابا سجان شروع کریں علی بابا درام مہا علی بابا تھی اس پانے تو پانے پانے درام کر سجان شروع کریں جیتا ہمجھے دوستارے کا شرف کارلڈی پی ہو یہ سمولی باری ہم نے جو یاد چکتی ہوں ترکھی محلو کی وجہ کیوں چھاکا جی یہ سم جو بیر ہیں نوائش روائے انہیں میں سچا مانوں بھکو بھل فیضا مدفیز جی تاریخ راہان کا رلیگ نیائن این کھارا مانوں گھڑوانی بھلڑی شکارتی ہیں مو جنہیں علی بابا یہ آخری رسومن میں آج رسومن میں تندرس آخری سبر کے لیٹر ہو تو موکے محسوس تھے ہو تو ایک پورت شخص جناد ہو لو ہی کھٹتے پہ یہ پچھاڑی وارے ماں گڑے بنی رہے ہو سچ پر تباہ کے اوقع پورت ہو یہ کہنے سلے کی تمنہ ہوئی نواری کے نام بھی پر ہوا چالتیرین بیت وانگر جیڑا آیا جگہ میں تیڑا آیا موٹی تنی جوٹی پورپ تھی پدری خبر نہ رہے تو وہ بیت پنجے سٹسفیکشن لائے پر پڑھا یا وہی پیسیمیسٹ پیسیمیسٹک تنگا بچانا لائے آپٹیمسٹ تنگا لائے پڑھیں کا خبر کنے یہ سچائی جی چوٹی پورپ تھی پدری جے تو یہ ستائی علی بابا گمنامی دنیا ماں ظاہر جی ایک دنگے اینکڑیب نموٹ انگر سفر جے روانوٹی ویو کاککو مانی ویلے گیانی وینگر سے حسر پانا ہمارے پڑھا رحمت حدری سندھی پہ جی سٹائیل اسحان پڑھ دی یاد کریں ہم جاڑو پیش گئے اسحان جی اسی نیلے گیلے تھارٹی جی جرمان مدرم سائن سفراز باجٹ صاحب جن عدبی ادارم میں جی کرے کو عدب ہے اساں تعلق کر خندرہ شخصیت ہے اچھے دیتا انہیں ساں توقع کا ودی کا توقعات واپستہ تھی وجہ کیوں سردار شاہ آنے ساں جی شائر دوسر جنے کلچر جو منسٹر تھی ہوئی اسحان جی گزرل منسٹر کا ودی کا سردار شاہ میں تو اکو آتے ہیں جی کرے پوری نکی دیو دساں کی شاید وہ لکھ ہمیشہ رن دوتا ہے دکھرے ساں جی کلم کار ساتھی اس اتروں نہ لبایا پر سردار پہ جی پوری حمد تا پوری طاقت ساں نفقت علی بابا جی حوالے ساں پرسند جی عدی بن شاہر جی حوالے ساں وہ گھنوں کچھ کم کرنے چاہے تو جی کوب ان کے موقعوں ملنے دو ورن سفراز راجل صاحب جن کو جرے ہیں سندھی لینگوڑی ٹھائٹی میں آیا ہے تو تمام دھروں کساں انہاں عبدالفعیم صاحب جڑی ہستی ہے سانچے کوئی کڑا بس سریلہ سو سالہ عدیب ہے اور انہاں ساں شام ملائی آئیں خود علیو کی ہے جی کا تقریب ہے علی بابا کے انہاں وقت تائیں چلے ہیں یہاں کیاں ایک بڑی ادار ہے یہاں کیا ہوتا ہے انہاں جی اتداب آ سانچے سفراز راجل صاحب جن کوئی ہے آئیں ہمیں خوشی ہے ایک بھی گارل جی تا زندگی میں مان دیانا جی لے پانا جشن ہمیں صدی پروگیان پہنکے ہو تھا جب انشاءاللہ باری آنکٹو پر جنہاں نیسائی جنگی سال کرتی تھی تو انہاں موقع تھے ایک بڑی شاہ یا شاہ تقریبا وہ تھی انہاں سمی جی کے کار کرتے کیوں ہیں انہاں جو بدھائی نے انہاں کرے فرض ہے تو تاں کے بھور پہتے تھی کہ دوست ہیں تھی آئیں آئیں کلمکہ آئیں شاہ انہاں پہتے کونکے لجائے وہ کونے نپ آئے وہے آہاں ارس کنپس شیئرمن سندھی لینڈی انتورٹی مہترم سائنس سفراز راجل کی دعویٰ سانچے پھارا انہاں مجھو قریبی دوست مجھو سائن عمیق سندھی صاحب مہترم سائن قاضی خادم صاحب مہترم ڈاکٹر عساق سمیجو صاحب مہترم مدد علی سندھی صاحب نصیب مزرہ صاحب ایٹویٹر سلیم صاحب خانمون صاحب نور گھلو صاحب ادریس جتوئی صاحب ہمیشہ لکھا لون دعا ہے پر گولی لہتا ہے سائن کوئی ہمیں دعا ہے بلو پیارو مانو ہے اسا جو مجھو مجھو نور گھر سائن ہم وچھو رہے جے موکے دے ہیں ہم 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 سامورت دوستان جو ہمتا ہی شکر گزارے ہیں جو ہم سندھی لیں گئے ہیں تاکی پارا سندھ جے لے جاند لے کر علی بابا جے وفا جے سلسلے میں صداعے لینے ریفرنس میں اچھی شرکت کہی آئے دراصل جو مقصد علی بابا جے لے ایک تمام والے کارنکار ناٹک نویس ہیں نویلسٹ علی بابا کے ڈیٹا ڈیر جے سلسلے میں ایک نگری کوشش آئے علی بابا والا تفصیل سانگلہ نہیں تے تمام ڈکیوں آئے جی ہیں اساق سمجھے صاحب چاہو سمجھ صاحب جو چور صحیح ہے تو انتہائی پیچی دے لیکھر کو انہا کے سمجھنے دادو ڈکیوں علی بابا اتصادی خانب اگوار دور میں پہتی عدمی زیدہ کی جو آغاز کئے ہو تو انہیں کہانے کی خانسان کا روح ہے کہ شاندار پسے منظر رکھنے مہون جے دڑے بابا کس طور ناول لکھا شکے اور انہاں وقت علی بابا کنسا مہون جے دڑے جے آسار ترچا کی نوہ پر سندس کس طور ناول جے کنے ہیں اتصادی اگو مہوار روح رہاں میں محترم حمیل صدی جنہیں شائر کرنے شروع کیوں تو ان وقت سندھ جے تاریخی پسے منظر میں ناول لکھنے تو سلسلو انہاں شروع نہ تھے ہو پر علی بابا ہی ناول میں مہون جے دڑے جے گو پسے منظر ڈکنون وہ سندس اعلیٰ قومی سوچ جو اور روح ہے اللہ سنگھ کے اس بار تک آشوک ہوں اچھی نہیں مندی نہیں دارتے ہیں مہین پر جے وطن سندھ جی شاندار تاریخی تہزی بھی بس منظر ساگر سندس اشک سندھ جے اندر مستہ بلتے سندس گھر کی نظر بشا آنجھ کے لئے چاہت آلی بابا سندھ میں سندھ جے جذبے سامبریل سندھ تھی کارنی کا ایک کارنی جو جے باندین ماں ہو تیرے میں کو ودھا ارگز کون تھی دو سندس شروعات وارے دوار وارے کارنی میں نگال جو سبوتا گیا واری جہے ہونے ریڈیو تے ڈراما لکھن شروع کیا ریڈیو تا مشت سے ڈراما لکھر تھر جا کہہ دی تمو چنے روڑے جہ راہی آلی شان ڈراما ہوا ساکی ویتنے آلی بابا ٹیل ویجن کراچی لا ٹی وی پی لے لکھیا سندس ہکی تمام زبانس ٹی وی ناٹر دنگیا منچ دریا نفکت پاکستان پر عالمی دنیاں میں بجی مٹتا آسوں کے یہ وہی سبب ہو جو جو جرمنی میں ناٹر پیش کئے ویتن ڈراما کے والا ایوار ملیا ہوا انہ لیجن لے کر جی کارکو داری بدھڑا گھنائی مسائلت پر آؤ آخر میں فکر یہ چاہ دوستا علی بابا کی تمام لوگ لکھا گو ایک خوددار انسان ہو جے کرے ایساں جو معاشر ہوئے علی بابا جی جنگی ریت ایڈی ترے سار سنبھال لے ہیں این ہو انہاں تمام گھاؤں سندھی ادب اولی لکھے دئی وری ہے او سمجھا تو علی بابا میں تمام وریو خونیوں خدا قسمہ جو انسان ہمیشہ انہ کے اسی گولی دہی لگ دہ ہاں او تمام علومان او انہ میں تمام گھنے خصوصے تخواہیوں وہ فقیر بن فقیر طبیعت فقیر منش ہم نہ کرے پڑے 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 جاہر پڑے ہم سمجھا تو اس کے سمجھا مانوں اسانجے معاشرے میں اسانجے سندھی علم عدب میں سقافت میں کلچر میں اسانجی سنجانہ پر میں یہ مانوں ودا مانوتا ہے پر یہ داڑا نیکل مانوں ہیں انہیں انہیں کہ انہیں زمانے میں جدے ہو زندہ ہیں انہیں 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 کہ ضرورت ہے تو اسان انہیں ضرور کم کرنو گلو ساں تو تمہاں واضح کچھ گالیوں کہوں سائیں گالی آئے تو اسان داڑا بنینا کھاں پوتا یاد کریوں کہیں تو یہ داڑا دکت ہوتے مو سوچو تو اسی اتھاٹی طرف ہاں اسان جا لیجے انہیں کہ اسان تمام ودا مانوں ودا تمام ودا لکھا کر تو اسان انہیں کی جیرے منتا یوں اسان انہیں انہیں سان ریانیوں رچائیوں اے انہیں جب کو کل میں پوریوں گئے ہوئے انہیں پر جی زندگی ہی ہیں اسان کے دن آن انہیں قیمتی لکھنوں بھی نہیں ہوئے اسی انہیں سان جیرے تو انہیں سانسی پر جو پجابیے ملائیوں انہیں کہے بدھوں انہیں کی اسان ہوا بیٹا یوں افسوس آئے تو ۖ ا intra viuٰ بابا مجی ریسٹر میں ہو خدا کرے ہاں تاہ Ankhaisانке héров کرا ہے ہے آسان کا وقت گئے ہو جو این ہے آنا کوشش کرنا سونتا Monsta نے وہ کیلیجینڈ اثامٹر موجود ہے سندھی بولی آثائٹی کی وقت js آر ادارہ کنان صاہ پہلیانی ضرور ولائی ضرور انگیے وہاں سندن جیس کو ہنان کے بارے پère ہونے کی رسوع ہو گئے ہوئے ہیں کہ ضرور سلام پیش کر دو علی بابا علی بابا چاگیری جے کرے آسان جو معاشر ہوئے علی بابا کے چاگیری ساتھ سبا لائے ہاں انہاں تمام کروں کچھ سندھی عطا بے بولی کے دعی بنیے ہاں اماں عجب جے کرے عرصہ تھی کہاں جو لکھئے ناول مہن جو دڑوں پیر پڑی جی صداد آواں کے نظیم لے کر دو فن جو کمال نظر ہی دو آخر میں اسے دلے گئے تھا تھی جے چرمیر گیاں سے تمہیں اعلان تو گیا دا علی بابا جے لکھن جی کلیکشن شایہ کریں گی تھی سندس ریجو اٹیو اناٹکن کانین ناولن جی کلیکشن آب ورکس شایہ کریں گی ریالٹی سندس پوٹ غلام شاہ کریں گی نہیں گی تھی یہ وہ انہیں جو حب کا ہے یہ وہ حب کا ہے یہاں گو کعوری گال کون تھی دی جکاسی سندس پوئرن کے دیدازوں پریوسا جے فرزت میں شمار تھے تو انہیں کان سوال وہ جے کی کچھ اچھا نہیں تھی سکندو وہ سندس پوئرن لانکان ترانتا اسے آمان جیبانی مہربانی ہاں جنہیں والو دیکھا گا سامنے موجود کون ہیں تا سین اللہ بابا کے لوزن بیٹا جیان کان سوال بے اچھا تھا کریں سلو آمان جیبانی مہربانی نسیر صاحب ہاں اعلان کرے چکے محمید صاحب جن کے گزارش کو کئی ہوئی پر اساں بچے میں جو چائے ہو پیتا ساں جلدی پروگرام کروں ہاں جلدے موسان نسیر صاحب جن کیا گال کئی باری اوٹوبر سنسال کر رہا ہے مو چائے ہو تا اوہ خوشی ملائیں ایساں وہ آریان رچائیں چھاکان تا پانے ہیں اتھارٹی جیرمین برائی چکا ہاں اتھارٹی میں سنسال کریں سنسال کریں سنسال کریں سنسال کریں سنسال کریں مہان کائنی کار مہان انسان بہترین دوست ساتھی سنسال کریں نسیر صاحب موسان یاگال انشال کریں باری اکٹوبر اور سنسال کریں سنسال کریں سنسال کریں موسیقی